ڈرڈ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اب تو لوگ اہل اللہ کو لائن کہنا شروع ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی سارے مشرق ہیں تو سر کیا یہ لوگ مشرق ہیں مازاللہ جن کا قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کا جو گروہ ہے ان کے بعد جن کا تذکرہ ہے اور کیا ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ شرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ایک دل کے موضوع پر بہت اچھی گفتگو اور اچھا پروگرام آپ نے ایک رینج کیا اس جو سوال آپ نے کیا ہے بنیادی طور پر اس کا حقیقی جواب کا تعلق بھی دل سے ہے سبحان اللہ اب دو جہتیں ہیں ایک وہ جہت جو تنقید پہ ہے اور ایک وہ جہت جو دفاع میں ہے یا جو ان کے دروازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے دل کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں میں یہاں پر اسی دل کی بات کو ہی جوڑتے ہوئے پھر اس سوال کے جواب کی طرف چلتا ہوں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ تڑپ رہا ہے فلا توں میانِ غیب حضور عزل سے اہلِ خرد کا مقام ہے آراف سبحان اللہ تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گرہ کشا نہ راضی ہے نہ صاحبِ کشا حضرت اقبال یہاں پر بہت زبزہ سمود ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں یا ایک اقل ہے اور ایک دل ہے اب اقل اور دل میں ہم جب بات کرتے ہیں حق کو پہچاننے کی تو اگر مقابلہ آ جائے تو کس کا انتخاب کیا جائے وہ خود قرآن مجید بتا رہا ہے ملکو ٹھیک ہے حق کی پہچان ہے قرآن اللہ کا کتاب اللہ کی کتاب اب خود قرآن مجید کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ محبوب میں نے جبریل کو جو بھیجا کہ یہ میرا کتاب جا کے نازل کرے تو اس نے کہاں پہ نازل کیا اللہ قلب کا بإذن اللہ سبحان اللہ یعنی جو نزول قرآن ہو رہا ہے وہ قلب مصطفیٰ پہ ہو رہا ہے اور ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا کہ جبریل نے آپ کے قلب انور پر قرآن کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں کا تذکیہ کریں اب دیکھ لیں قرآن آ رہا ہے قلب پر اور حضور سے کہا جا رہا ہے کہ اب تذکیہ کریں تذکیہ بھی قلب پہ ہوگا وہ بھی قلب پہ جا کے ہوگا اب جب وہ آیت کریمہ جس کا تذکیر آپ نے کیا کہ منن نبی جین و صدیقین و شہدہ و صالحین یہ جو چار طبقات ہیں بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی جین انبیاء کو پہلے مقام پہ رکھا اور باقی یہ تینوں مقامات ہیں وہ تینوں کی تینوں اس نبوت کے فیض کے نیچے آتے ہیں سبحان اللہ وہ تینوں کی تینوں امتی ہیں ہم تینوں اسی فیض سے آتے ہیں اب یہ جو دل ہے اس دل کے بارے میں کیا کہا گیا دل کے بارے میں کہا گیا یہ اللہ کا گھر ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا میں بند ہے مومن کے دل میں سماتا سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کہ مالک تجھے کہاں تلاش کروں فرمایا میرے ان بندوں کے دلوں میں جا کر تلاش کر کہ دنیا سے جن کے دل میری وجہ سے میرے لئے ٹھوٹ چکے ہوں تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں صدقین نبی جین صدقین شہدہ اور صالحین سر اس میں تو کوئی دوسری رائے تو ہے ہی نہیں کہ قلب میں ہی اللہ کا نور بھی آتا ہے شرع صدر بھی اسی کی ٹھیک ہو گیا بس ایک سوال سر یہ ہے میں اسی طرف اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی بندوں کے پاس نہیں جانا چاہیے یہ جتنے جانے والے ہیں یہ بھی مشرق ہیں اور ماذا اللہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی شرق کروا رہے ہیں کیا فرما دیں سر اب وہ جو اہل اللہ ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس جو جا رہے ہیں ان کے دروازوں پہ جو پہنچ رہے ہیں وہ کس کے دروازے پہ جا رہے ہیں یا تو اب شرق ہے کیا شرق یہ ہے کہ بھی غیر اللہ سے وہ چیز مانگنا کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی طور پر طاقت اور سب کچھ اللہ کی ہے صفات ذات اور آپ اسی میں کسی اور کو شریک مان لیں جب بند ہے مومن کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا تو ایمان آ گیا اب وہ پہنچا ہے حضور داتا علیہ جویری کے پاس وہ پہنچا ہے حضرت سیدنا غوث آزم کی پاس جن کی شرع صدر ہوئی ہے جہاں پہ جن کے سینوں میں اللہ کا نور ہے سراط اللہ زینہ انعامتہ علیہم وہ ان لوگوں کے پاس پہنچا ہوا ہے تو وہ کیوں پہنچا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ تو وہی لوگ ہیں جن کا در مجھے خود رب نے دکھایا ہے سبحان اللہ اسی نور کے لیے جاتا ہے وہ گئے کیوں ہیں وہ گئے ہوئے ہیں دل کے مرض کو ٹھیک کرانے کے لیے کہ جناب ہم دنیا جہاں کے مارے ہوئے ہیں تمام طبیبوں اور حکیموں کے پاس گئے ہیں ہمارے دل کے مرض کا علاج نہیں ہوا اس لیے کہ خیرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں ہم اہل دل کے پاس آئے ہیں بزرگوں کے پاس آئے ہیں اور آئے بھی کس لیے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو پھر اللہ کی طرف جو وسیلہ ہے اس کے سب سے پیارے جو ہیں سر ایک ذہنی سوال میرے ذہن میں آیا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ لوگ جتنے مبلغین ہیں کیا ان کی اپنی شرح صدر ہوئی ہوئی ہے دیکھیں جہاں تک اس میں دو طرح کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں جن کی شرح صدر ہے وہ بھی کیونکہ کافلہ ہے اب کافلہ میں ہر طرح طرح کے لوگ بھی پہنچے ہوئے کسی کوئی ہیں جو بحروپی ہیں بحروپ دار رکھا ہے کچھ ہیں جو حق والے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی شرح صدر ہوئی ہوئی ہو اور وہ لوگوں کو منع کرے کہ فلاں جس کی شرح صدر ہے اس کے پاس نہ جانا ایسا ممکن ہے اہل اللہ کا یہ کمال ہوتا ہے میں نارملی مجھے طالب علم پوچھتے ہیں کہ جناب آج فتروں کا زمانہ ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہم کس کو سنیں اور کس کو نہ سنیں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ جو دل دیا ہے یہ سب سے بڑا ٹول ہے آپ جب کسی کو سنیں اور سننے کے بعد اپنی طبیعت پہ اثر دیکھیں اگر تو طبیعت میں یہ اثر پیدا ہوا کہ فلان گندہ ہے فلان گندہ ہے فلان گندہ ہے میری ذات ٹھیک ہے تو پھر سمجھ لینا آپ نے کسی فتنے کے ساتھ بیٹھے تھے اور اگر آپ کا دل یہ کہنا شروع کر دے کہ مجھے اپنی ذات پہ توجہ کرنی چاہیے اللہ کے سارے بندے ٹھیک ہیں مجھے اپنی ذات پہ توجہ دینی ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کسی اہل اللہ کے پاس درس صاحب وہ جو قرآن نے جو دیا ہے نا ہمیں سٹینڈرڈ دیا ہے وہ ہیں چار لوگ ایسے ہی ہے اس پہ میرے خیال ہے کوئی دوسری راہ نہیں ہے آنام اللہ علیہ من النبیجین وصدقین وشہدائی وصوالہ تو ہر بندہ جو تبلیغ کر رہا ہے کیا وہ ان چار میں سے ہے اب یہ گارانٹی میں تو دے نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اہل حق ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں ہاں ان کے لئے اصل مبلغ تو وہی ہیں جن کا اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس جاؤ ان کے پاس بیٹھو ان کی بات سنو مولنا روح میں ایک کلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو اندہ ہے نا اس کو امام نہیں بنانا چاہیے اس کی امامت مکرو ہے اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا ہو سکتا ہے اس کا وضعی ٹھیک نہ ہو اس کا ازتنجہ ہی ٹھیک نہ ہو دیکھ جو نہیں سکتا تو فرمایا اندے کی امامت مکرو ہے تو ایک سوال وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں ہم بھی مولنا کا سوال اپنی زبان سے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کیا جو دل کا اندہ ہو اس کو اپنا امام بنا لینا چاہیے امام تو ہو گئی وہی جس کا دل بینا ہو جو قلب سلیم رکھتا ہو وہی چار امام ہیں وہی چار لوگ ہیں تو آپ کو تو پھر اب اس کے لیے ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے وہ کسوٹی میں اس کے لیے بہترین مثال دوں گا حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ حضور مجھے کچھ دن یہاں رہنے کی اجازت دے دیں وہ بندہ رہا وہاں پہ کچھ عرصہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اجازت مانگی جانے لگا آپ نے فرمایا تھا بیٹا کیوں آئے تھے اس نے کہا حضور مرید آنے ہونے آیا تھا آپ نے فرمایا کہ پھر مرید ہوئے تو نہیں کہا کہ حضور کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ سے تو آپ نے فرمایا بچے اتنے عرصے رہے یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی کی شریعت کی کوئی خلاف ورزی ہم سے دیکھی تو اس نے کہا حضور وہ تو میں نے نہیں دیکھی آپ نے فرمایا جاؤ پھر استقامت سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی کرامت نہیں سبحان اللہ اصل چیز ہے کردار چھوٹا سا سوال ہے کہ جب اللہ نے یہ چار بندے فرما دی ہیں کہ ان کے پاس جاؤ ان کے راستے پہ چلو جاؤ گے تو آپ کو کچھ بات سمجھ آئے گی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا نہیں آتے رہے ہیں اتنے وفود آتے رہے ہیں تو جاؤ گے تو سمجھ آئے گی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بابے ہیں اور بابے تھے شای کوئی نہیں ان کے بارے میں یہ جو ایک سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہیں کیا فرماتے ہیں سر دیکھیں اس بارے میں تمہیں وہی کہ قرآن مجید کی پہلی صورت جس کو کہا گیا ہے فاتحہ کہ یہ دروازہ کھول رہی ہے رشد و ہدایت کی طرف صحیح خود اللہ تبارک وطلی علیہ شاہد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو نے مجھ سے جو دعا مانگنی ہے دعا ہی یہ مانگ کہ مالک اہدن السراط المستقیم سبحان اللہ اچھا پھر سراط مستقیم کو بھی بندے کی دعا پہ نہیں چھوڑا یہ نہیں کہا ممکن ہے بندہ ہے دس ہزار راستے اس کو ملیں گے پتہ نہیں کسی غلط راستے کا انتخاب کر کے یہ سمجھ لائے کہ یہی سراط مستقیم ہے نہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی خود کی کہ بھی کن راستوں کن بندوں کا راستہ سراط اللہ دین انامتہ علیہ اے میرے رب ان لوگوں کا راستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ ہیں جن راہوں پہ وہ چل کر تجھ تک پہنچے ہیں مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا اب وہ لوگ کون ہیں وہ بابے ہیں سبحان اللہ جو اپنے سیرت میں اپنے کردار میں وہ جو تھے جو ایسے تھے جن کو دیکھ کر پھر اللہ یاد آتا ہے سبحان اللہ